چھیڑ دیا ہے ذکر مولا چھیڑ دیا ہے ذکر مولا ممبر جانے حیدر جانے کفر ہے گئے عشق علی کا کفر جانے حیدر جانے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسے وطہرہم تطہیرا موضوع گفتگو عورت کا مقام نحج البلاغم ہے یہاں پر عورت کی عزمت یا اس کی فضیلت یا اس کا بلند مرتبہ ہونا مد نظر نہیں ہے اس حوالے سے گفتگو کرنا مد نظر نہیں ہے اس حوالے سے مولا کے فرمائشات کی طرف غور کرنا ان کا مطالعہ کرنا مد نظر نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ نحج البلاغم کے چند جملات سے استفادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا نے نحج البلاغم عورتوں کی مذہمت کی ہے تو در حقیقت جن جملات کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے کہ مولا نے عورتوں کی مذہمت کی ہے ان فرمائشات کو جو نحج البلاغم میں ہے ان کے بارے میں مطالعہ کرنا مد نظر ہے اور یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مولا نے ان کلمات میں اگرچہ بظاہر لگتا یہی ہے کہ عورت کے مذہمت کی ہے حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو عورت کی مذہمت مولا کا مد نظر نہیں ہے اسلام نے فرمایا ہے کہ عورت اور مرد کوئی میار نہیں ہے جو سب سے زیادہ با تقویٰ ہوگا وہ سب سے زیادہ معزز اور شریف اور بزرگوار ہے مرد ہو یا عورت ہو متعدد آیات میں دونوں کو برابر قرار دیا ہے اسی طرح سے احادیث میں اسی طرح سے سیرت پیغمبر اور آئیم میں اصل میں خدا نے ایک بہترین نظام بنایا ہے اس بہترین نظام کی وجود میں آنے کے لیے پھر باقی رہنے کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے فرص کیجئے سورج کی ضرورت ہے اگر سورج نہ ہو تو یہ انسان اس زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا چاند کی ضرورت ہے اگر وہ نہ ہو تو انسان کے لیے زندگی اس زمین پر ناممکن ہو جاتے ہیں اس طریقے سے دیکھتے ہیں چاند کی ضرورت اپنے جگہ پر سورج کی ضرورت اپنے جگہ پر ستاروں کی ضرورت اپنے جگہ پر نہروں کی ضرورت اپنی جگہ پر دریاؤں کی ضرورت اپنی جگہ پر سمندروں کی ضرورت اپنی جگہ پر پہاڑوں کی ضرورت اپنی جگہ پر ہر چیز اپنی جگہ پر حسین ہے اور ضروری اور واجب ہے اسی طرح سے گاڑی لیجئے ایک گاڑی میں شیشے کی بھی ضرورت ہے لوہے کی بھی ضرورت ہے دروازے کی بھی ضرورت ہے سیٹ کی بھی ضرورت ہے انجن کی بھی ضرورت ہے مختلف چیزوں کی ضرورت ہے کسی کے بڑھ ہونے کی ضرورت ہے کسی کے چھوٹے ہونے کی ضرورت ہے کسی کے اوپر ہونے کی ضرورت ہے کسی کے نیچے ہونے کی ضرورت ہے ایک بلڈنگ کے لئے ایک مکان کے لئے چھت کی ضرورت ہے دیواروں کی ضرورت ہے دروازوں کی ضرورت ہے اور اس کے لئے بنیاد کی ضرورت ہے اساس کی ضرورت ہے آپ خود دیکھتے ہیں تو کسی بھی نظام احسن کے لیے اس کے تمام اجزاء ایک جیسے نہیں ہو سکتے اور اس نظام احسن کا گل سر ثبت اس نظام احسن کا اشرف مخلوقات انسان ہے تو اس انسان کے بھی تمام افراد اکسان نہیں ہو سکتے اگر سب مرد ہوتے تو یہ نظام احسن وجود میں نہ آتا سب عورت ہوتی تو یہ نظام احسن وجود میں نہیں آتا تو خدا نے اس نظام احسن کے لیے مرد کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ خلق فرمایا عورت کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ خلق فرمایا مرد کو جسمانی طاقت دی ساتھ کنٹرول کے مدیریت کرنے کی حکومت کرنے کی نظم و نسخ چلانے کی عقیدی عورت کو اس کی جگہ پر جذبات دیے احساسات دیے عشق و محبت سے نوازہ اس کی ضرورت کس حوالے سے پیش آئی کہ بچے ہوں گے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے بچوں کے اخراجات کی ضرورت ہے بچوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو بچوں پر کنٹرول کرنے والا مرد کی گھر کی مدیریت گھر کی حاکمیت برقرار رکھنے والا مرد ہے مرد ہے ہوتا ہے جو گھر پر کنٹرول کرتا ہے اس کے روب سے گھر والے غلطی کرنے سے اجتناب کرتے ہیں مرد ہوتا ہے کہ جسمانی طاقت کی وجہ سے کام کرتا ہے محنت کرتا ہے کماتا ہے اپنے گھر والوں سے دفاع کرتا ہے تو مرد چونکہ جسمانی لحاظت طاقتور ہے عقل کے حوالے سے کام کرنے کی مدیریت کرنے کی نظم و نسخ چلانے کی کنٹرول کرنے کے عقل اس کے پاس عورت سے زیادہ ہے یہ ذمہ داری اس کو دی ہے الرجال قوامون على النساء بما فول اللہ بابهم على باب لیکن عورت کے اندر عشق ہے محبت ہے جذبات ہے نرمی ہے مہربانی ہے اس وجہ سے تربیت کے لئے بہترین ماہ ہو لیں بچہ اگر مرد کے روب اور سختی کے ساتھ بڑا ہو جائے یہ بچہ اس کے دل رحم سے خالی ہوگا دنیا میں کوئی حسن نظر نہیں آئے گا اس کے پورے وجود نفرتوں سے برا ہوا ہوگا لیکن گر میں محبت کے باغ میں محبت کے سرسبز جنت میں اس کے پرورش ہوتی ہے باب کے زیر سایہ تو اس بہترین گر کے لئے مرد کی ضرورت ہے عورت کی ضرورت عورت اس کے ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے محبت کی ضرورت کو شفقت کی ضرورت کو مرد اس کے ادارہ کنٹرول اور مالی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اسی وجہ سے اسلام نے عورت کے عرص آدھا رکھا اس لیے کہ گھر کے اخراجہ لانے والا مرد ہے جب کسی گھر سے مرد مارا جائے تو اس کے معیشتی حالت ختم ہو جاتی ہے اگر کسی گھر سے عورت مار دی جائے قتل ہو جائے تو اقتصادی لحاظ سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے اس گھر کو معاشی لحاظ سے نقصان نہیں ہوتا ہے اس گھر کو عشق و محبت کی لحاظ سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح سے عرص کی لحاظ سے مرد کے عرص زیادہ رکھا کیونکہ گھر کے اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے عورت پر نہیں ہے اور اسی طرح سے عورت کو مہریہ بھی دیا بعض مقامات میں عورت اور مرد کے عرص برابر ہے جہاں پر فرض کیجئے ایک مرد دنیا چلا جاتا ہے اس کے اولاد ہے تو والدین دونوں کو برابر ملتا ہے ایک بٹ اچھے دونوں کو ملتے ہیں اسی طرح سے اگر ماں کے طرح سے بھائی بہن ہیں اگر وہ وارث ہیں تو ان کو برابر ملتا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بہترین سسٹم کے لیے گھرانی کی ضرورت ہے گھرانا انسان کی تربیت کے لیے ترقی کے لیے بہترین مرکز ہے پہلا مرکز ہے تو وہاں پر اس کے ایک ضرورت کو ماں پورا کرتا ہے ایک ضرورت کو باپ پورا کرتا ہے اسی لیے خدا نے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ مرد عورت کو مرد کو جسمانی طاقت کے ساتھ اور کنٹرول کرنے کی عقل کے ساتھ عورت کو محبت و شفقت کے ساتھ خلق کیا تو ایک قسم کے تقسیم کار ہے فضیلت نہیں نہ عورت کے پاس شفقت و محبت ہونا دلیل ہے کہ عورت مرد سے افضل ہے نہ مرد کے پاس جسمانی طاقت ہونا اور کنٹرول کی عقل و حکمت کا مالک ہونا باعث بنتا ہے کہ مرد افضل ہو آپ تاریخ بشریت کو دیکھیں ہمیشہ جسمانی طاقت مرد کے پاس تھی اسی طرح سے حکومت مرد نے کی ہے کنٹرول مرد نے کی ہے ابھی بھی پانچ صدیان گزر گئی ہے مغرب میں آزادی کے اس کے باوجود کنٹرول پورا مردوں کے ہاتھ میں ہے یہ دلیل ہے کہ صلاحیت مردوں کے پاس زیادہ ہے لیکن صلاحیت زیادہ ہونے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مرد عورت سے بہتر ہے ایک قسم کے تخصیم کار ہے فیملی کو بچانے کے لیے فیملی کو مرکز عشق و محبت بنانے کے لیے بچوں کے تربیت کا مرکز بنانے کے لیے اب اس حوالے سے زیادہ گفتو کرنا مد نظر نہیں ہے میں مولا امیر المومنین کے حوالے سے جو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مولا نے عورت کی مذہمت کیے ہیں ان کلمات کو نحج البلاغہ سے آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں نحج بغیرہ میں فرماتا ہے کہ عورت کی غیرت کفر ہے مرد کی غیرت ایمان ہے کفر دو قسم کو ہوتا ہے ایک کفر اعتقادی لحاظ سے عقیدہ کی لحاظ سے وہ کفر یہاں مراد نہیں ہے دوسرا کفر یہ ہے کہ عملی لحاظ سے عورت جب تعصب کرتی ہے جب اس کو غصہ آتا ہے جب اس کو غیرت آتی ہے کیوں میرے شوہر دوسری عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو عملا وہ حکم شریک کی خلاف ارضی کرتی ہے لڑ پڑتی ہے جگڑتی ہے بسعوقات دین اور خدا کی خلاف ارضی پر اتر آتی ہے تو یہ جو غیرت ہے اس مسئلے میں یعنی اپنے سوکھن کے حوالے سے دوسری زوجہ کے حوالے سے جو غیرت ہے عورت کی یہ غیرت ہو سکتا ہے بسعوقات عورت کو کفر تک لے جائے عملی لحاظ سے اسیان کریں نافرمانی کریں خدا کی مراد یہ ہے اسی لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کافی میں کہ عورت کی یہ جو غیرت ہے محبت کی وجہ سے ہے شوہر سے محبت کرتی اسی لیے نہیں چاہتی ہے کوئی اور عورت اپنے شوہر میں اس کے ساتھ شریک ہو ایک طرح سے امام تعریف بھی کر رہے ہیں اس کا باوجود فرماتے ہیں کہ اس غیرت کی وجہ سے کہی عورت غصے میں آ کر خلاف اشرا نہ کرے خدا کی نافرمانی نہ کرے دین سے خارج نہ ہو جا یہ مراد ہے اسی طرح سے مرد کی غیرت علامت ایمان ہے یعنی مرد اپنی عورت کی نسبت میں غیرت رکھتا ہے عورت کو گناہوں سے بچاتا ہے یہ باعث ایمان بنتا ہے لیکن عورت مرد کو دوسری شادی سے روکتی ہے اور روکنے کے سلسلے میں شریعت کی خلاف ارضی کرتی ہے پھر یہ باعث کفر ہے عملاً اعتقاد نہیں یہ عورت کافر نہیں ہے لیکن کافروں کے طرح عمل کرتی ہے دوسری روایہ جو نحش بلاغہ میں فرماتے ہیں المرأة اقرب حلو لسعہ عورت ایک بچھو ہے جس کے کاٹنا شیرین ہے یعنی وہ جب کاٹتی ہے آپ کو مزہ آتا ہے ہے بچھو لیکن کاٹنے میں شیرینی ہے یہ حکمت نمبر اٹھاون میں مولا فرماتے ہیں لیکن ساتھ مولا خط نمبر اکتیس میں فرماتے ہیں المرأة و ریحان و لیسد بقہرمان عورت فول ہے خوشبو فول ہے یہ کوئی طاقتور ہستی نہیں ہے کہ میدان طاقت میں اس سے آپ کام لے لیں میدان جنگ میں اس سے کام لے لیں تو یہاں پر مولا تعریف بھی کرتے ہیں پس اوپر جو فرمایا کہ عورت ایک بچھو کے مانند ہے جس کی کاٹ شیرین ہے در حقیقت عورت کے مضمت کرنا مد نظر نہیں ہے بلکہ مردوں کو باخبر کرنا ہے کہ تم عورتوں کے وجہ سے گمراہ نہ ہونا عورت کے حسن کو دیکھ کر دل ربائی کو دیکھ کر اس کے حالات کو دیکھ کر ذن پرس نہیں ہونا ہے خدا پر اس کے خواہشات کو ترجیح نہیں دینا تاریخ اسلام میں ایسی بہت سے مثالیں ہیں کہ مردوں نے عورتوں کے خواہشات کو ترجیح دیا ہے خدا کے خواہشات پر یعنی مرد یہ ہے کہ عورتوں کے حسن کے وجہ سے ان کے ناجائز مطالبات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا ہے چنانچہ تاریخ میں کسرت کے ساتھ یہ موجود ہے چنانچہ مولا فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں مثل الدنیا مثل الحی لین مسوہا قاتل سموہا دنیا کی مثال سامر کی مثال ہے چھونے میں نرم ہے لیکن اس کا ظہر کشندہ ہے انسان کو ختم کر دیتا ہے دنیا کی مولا نے بہت تعریف کی ہے ناشرالبالاغہ ہی میں ایوہ دامل الدنیا المختر ربیہ دنیا مولا فرماتے ہیں دنیا سچائی کی جگہ ہے دنیا آفیت کی جگہ ہے دنیا مسجد خدا ہے دنیا فرشتے اترنے کی جگہ ہے دنیا وہ جگہ جہاں سے آپ سعادت ابدی کو خرید سکتے ہیں اتنی تعریفن کی ہے لیکن اسی دنیا کے دوکھیں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ دنیا پرس ہو جاتے ہیں اسی طرح عورت میں جو کشش ہے مرد کے بارے میں کیوں نہیں کہا وجہ ہے کہ مرد میں وہ کشش نہیں ہے عورت میں کشش ہے تاریخ گواہ ہے کہ عورت کی کشش اتنے قوی ہے کہ بڑے سے بڑے مرد غرق ہو گئے اس دریاء میں اس جازبہ میں اور اصولوں کو نابود کیا اقدار کو نابود کیا تو بڑے سے بڑے مولا کی شہادت کی وجہ مختلف حضرت یحییٰ کی شہادت کی وجہ یہی عورتوں کے عشق ہے تو یہی فرمانہ مقصد کے عورتوں کی وجہ آپ دیکھیں اس عالم میں استقباری ممالک سامراجی ممالک تیسری دنیا کے رہبروں کو شکار کرنے کے لئے عورتوں سے مدد حاصل کرتے ہیں ایجنسیاں لیڈروں کو ختم کرنے کے لئے عورتوں سے مدد حاصل کرتے ہیں یہی فرماتے ہیں کہ تم محتاط رہو عورت ریحانہ بھی ہے لیکن بچھو کی طرح بھی ہے محتاط رہو پس عورت کے مضمت مد نظر نہیں ہیں عورت کی حسن کے وجہ سے مرد کو خطرے سے آگاہ کرتا ہے کہ عورت کو شاید استقبار سامراج استعمال کرے عورت کو شیطان استعمال کرے روایات میں شیطان کے اہم اسلحہ عورت ہے دجال کے اہم اسلحہ عورت ہے تو اصل میں عورت کے مضمت مد نظر نہیں ہیں جو مد نظر ہے وہ مرد کا دھوکہ کھانا ہے عورت کے سامنے عورت کی حسن کے سامنے تاریخ بشر گواہ ہے اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے اور ایک حدیث میں مولا فرماتے ہیں المرأت کلہا شر وشر ما فیہا انہو لابد منہا یہ حکمت دو سو تیس میں مولا فرماتے ہیں عورت کی تمام موجود شر ہے اور اس میں بدترین چیز یہ ہے کہ مرد اس کا سامنے مجبور ہے اس کے بغیر زندگی نہیں کر سکتا ہے یہ بھی نصفی مسئلہ ہے عورت اپنے لئے خیر ہے مرد اپنے لئے خیر ہے عورت کیلئے ممکن ہے مرد شر ہو مرد کے وجہ سے عورت جہنمی بن جائے اور مرد کے لئے ہو سکتا ہے عورت شر ہو عورت کے وجہ سے جہنمی بن جائے لیکن عموما مرد عورت کے سامنے عورت مرد کے سامنے ہتیار نہیں ڈالتی ہے یعنی مردوں کو دوخہ دیا جاتا ہے عورتوں کے ذریعے امام ششم فرماتے ہیں اکثر الخیر فی النساء وسائل الشیع عظیم کتاب ہے تمام مراجع اس کتاب پر اعتماد کرتے ہیں اوزہ فرماتے ہیں کہ بیشترین خیر بیشترین نیکی سب سے زیادہ نیکی اور محسنات عورت میں ہے پس شرح ہونا یہ ہے کہ آپ دوکھا نہ کھائے آپ اگر زن مرید ہو جائیں گے اگر زن پرس ہو جائیں گے دنیا پرس ہونے کے چنانچہ نفس پرس ہونا اپنی ذات کی پرستش کرنا اپنی ذات کی پوجا کرنا خدا پر اپنی ذات کی خواہشات کو ترجیح دینا بری چیز ہے دنیا کو ترجیح دینا بری چیز ہے شیطان کو ترجیح دینا بری چیز ہے اسی طرح سے عورت کو ترجیح دینا بری چیز ہے زن پرس ہونا بری چیز ہے یہاں مضمت ہوئی ورنہ تعریف کرتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں اکثر الخیر فی النساء مَن لَا يَحْبُرُ الْفَقِیْهِ مولا پیغمبر فرماتے ہیں سب سے زیادہ خیر اور نیکی اور عطوم ہیں پس مولا جو فرماتے ہیں شر در حقیقت مرد کی نسبت میں بعض وقت فرماتے ہیں سام کے جو زہر کا مواد ہے وہ سام کے لئے خیر ہے کیونکہ اس کے نجات کا ذریعہ ہے اسلحہ یہ دفاع ہے لیکن ہمارے لئے شر ہے شر بعض وقت نسبی ہوتی ہے آنکھ خیر ہے سب کے لئے لیکن جس کے گھر جل جائے اس کے لئے شر ہے تو نسبی ایک کی نسبت میں خیر ہے ایک کی نسبت میں شر ہے تو عورت شر ہے ان مردوں کے لئے جو عورت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں ورنہ ذات عورت پیغمبر فرماتے ہیں امام ششم فرماتے ہیں خیر ہے تو اس حدیث کے ذریعے میں امام آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے وجہ سے تم انسانیت سے محروم نہ کرو اپنا آپ کو ہمیشہ عورتوں کے ساتھ مصرف نہ رہو عورتوں کے تابع نہ بنو حق تابع بنو یہ مولا کے مد نظر ہے اور ایک حدیث میں جو نحجب علاغہ خطبہ نمبر اسی میں مولا فرماتے ہیں معاشر الناس انن النساء نواقص الایمان لوگو عورتوں کے ایمان کمزور ہے نواقص الحضوظ ان کو جو مال ملتا ہے وہ بھی کم ہے نواقص العقول ان کے عقل بھی کم ہے اب مولا فر دلیل لاتا ہے اما نقصان ایمانہن ان کے ایمان کم ہونے کی دلیل کیا ہے فَقُعُدُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي اَيَامِ عَحِيضَهِنَّ وہ نماز نہیں پڑھتی روزہ نہیں رکھتی حیز کے دنوں میں اما نقصان عقولہن ان کے عقل کم ہونے کی دلیل کیا ہے فَشَهَادُتِ مرَاتِين کا شَهَادِتِ الرَّجُّ الْوَعِد ایک مرد کی شہادت برابر ہے دو عورتوں کی شہادت برابر ہے اس لئے عورت کے عقل کم ہے تیسرے یہ ہے نقصان و حضودین ان کو حض حصہ مال کم ملتا ہے مراث دلیل ہے مولا فرماتے ہیں مرد کے آدھا عورت کو ملتا ہے اب اس کے حوالے سے کیا ہے یہ نحشبلہ خطبہ نمبر اسی میں ہے تو اصل واقعی ہے کہ جنگ جمل کے بعد مولا نے یہ فرمایا ہے مسلمانوں کا آگاہ کر رہے ہیں تم نے ام المؤمنین کی قیادت کو اپنائی ہے جبکہ اس کے پاس وہ عقل نہیں ہے لیکن تمہاری قیادت کر لیکن عقل دو قسم کے ایک عقل وہ ہے جس کے ذریعے انسان معرفت خدا حاصل کرتا ہے سعادت ابدی حاصل کرتا ہے اس عقل میں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے حدیث نے فرماتا حقیقی عقل وہ عقل ہے جس کے ذریعے انسان خدا کے بندہ ہو جائے اور جنت کمائے بلکہ علماء نفس کہتے ہیں عورتوں میں دل نرم ہونے کے وجہ سے پاکیز احساسات الہی مردوں کے بے نسبت بہتر پیدا ہوتا ہے پس وہ عقل جو مردوں میں عورتوں سے زیادہ ہے وہ عملی میدان میں ہے سیاسی میدان میں ہے مدیریت کے میدان میں ہے کنٹرل اور ادارہ کے میدان میں ہے پس وہ عورت جو کنٹرل اور ادارہ کے لحاظ سے کمزور ہے اس کو تم نے کیوں لیڈر بنایا اپنا جنگ جمل میں ایک جنگ جمل کے حالات کی طرف ناظر ہے جنگ جمل کے بعد فرمایا علماء نفس بھی مانتے ہیں عرض کیا کہ کچھ صلاحیتیں مرد میں ہیں عورت میں نہیں کچھ صلاحیتیں عورت میں ہیں مرد میں نہیں ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے فرز کے بچہ کا حامل عورت ہو سکتے مرد حاملت نہیں ہو سکتا اسی طرح سے محبت کے سرچشمہ ماں ہیں عورت ہیں مرد نہیں ہو سکتا لیکن طاقت اور کنٹرل اور حکومت کے صلاحیت مرد میں زیادہ ہے تو عرض یہ کر رہا تو خود علم النفس کے مطابق ثابت ہے کہ عورت کی مغز کم تر ہے مرد کے مغز سے عورت میں عواطف احساسات زیادہ ہے عورت کی ذمہ داری تربیت ہے مرد کی ذمہ داری کنٹرل اور کام اور محنت ہے تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس بنا پر تم ان اصولوں کو نظرانداز کر کے عورتوں کو مرد کی ذمہ داری نہ دو مردوں کو عورتوں کی ذمہ داری نہ دو دیکھئے اسلام میں مرد و عورت دونوں انسانیت میں برابر ہے ایمان میں برابر ہے قرب خدا میں برابر ہے وسائل مختلف ہے ذرائع مختلف ہے صلاحیتیں مختلف ہیں اس وجہ سے ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں ذمہ داریاں مختلف ہونے کے وجہ سے احکام شرع بھی مختلف ہیں اور صلاحیتیں مختلف ہونے کے وجہ سے ذمہ داریاں مختلف ہونے کے وجہ سے عرص و میراث و اس قسم کے مسائل میں مختلف ہے اور بہترین نظام موجود میں آتا ہے جب عورت اور مرد دونوں مل کر کام کریں گے ایک قسم کی ضرورتوں کو عورتیں پورے کر سکتے مرد پورا نہیں کر سکتے ایک قسم کی ضرورتوں کو مرد پورا کر سکتے عورت پورا نہیں کر سکتے عورت بے عقل نہیں ہیں اور مرد محبت و جذبات سے خالی بھی نہیں ہیں لیکن بیشتر عقل عملی حوالے سے کام کے حوالے سے مرد کے پاس زیادہ ہے معرفت عقل میں اکسان ہے اور بیشتر جذبات اور عشق و محبت عورت کے پاس ہے یہ مراد ہے عورت خدا کی محبت کے مظہر ہے مرد خدا کی قدرت کا مظہر ہے عورت محبت کے حسن جمال کے مظہر ہے مرد خدا کی طوانائی اور طاقت کا مظہر ہے اسی طرح سے مرد دیکھئے کیونکہ عقل عملی عقل اس کے پاس زیادہ ہے اسی لئے حساب کتاب کے ساتھ کام کرتا ہے فائدہ و نقصان کو سوچ کر اقدام کرتا ہے عورت جن کے جذباتی ہے بس اوقت فائدہ و نقصان کو سوچے بغیر اقدام کرتی ہے تو در حقیقت مولا یہی فرماتے ہیں کہ تم عورتوں سے مردوں کا توقع نہ رکھو جمل والو عورت کے پاس مرد جیسی لشکر چلانے کی جنگ کی قیادت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تم نے اس کی کیوں پیرے ہوئی کی علماء نفس مختلف حوالوں سے مرد اور عورت میں فرق قائل ہے مرد اپنی توجہ کو متقس کر سکتا ہے ایک کی طرف عورت نہیں کر سکتی ہے اسی لئے فیصلہ سنانے میں مرد تمام پہلوم کو جوانب کو دیکھ کر فیصلہ سنا سکتا ہے عورت تمام پہلوم کو دیکھ کر فیصلہ نہیں سنا سکتا ہے ایک چیز کو دیکھ کر فوراں فیصلہ دیتی ہے فوراں حکم کرتی ہے قتل کریں جبکہ مرد ایک مسئلہ کے تمام جوانب کو عباد کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے اسی لئے مرد کو قضاوات کرنے کے حق بہتر ہے عورت کے نسبت میں مرد کے لئے قاضی بننے کے صلاحیت مرد کے پاس زیادہ ہے عورت کی نسبت میں اسی طرح سے مشورے میں علماء نفس کے تھے مرد پہلا خود ارادہ کرتا ہے پھر مشورہ لیتا ہے مشورہ اگر لائق سمجھے اس ارادہ میں تبدیل ہی لاتا ہے عورت ارادہ کر نہیں سکتی جب تک دوسروں سے مشورے نہیں لیتی اور اسی طرح سے فکری لحاظ سے علمی لحاظ سے عورت بات کرنے کے صلاحیت اس میں زیادہ ہے جذبات کے صلاحیت اس میں زیادہ ہے ہنرمندی کے صلاحیت اس میں زیادہ ہے جبکہ مرد میں میکنیکی صلاحیت ہے ریاضیات کی صلاحیت ہے فلسفہ کی صلاحیت زیادہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک قسم کے تقسیم کار ہے دوسرا جو پس نہ ان کے عورت کے عقل کم تر ہو معرفت خدا کے لحاظ سے عقل کم تر نہیں عملی میدان کے لحاظ ہے اور تیسرا نکتہ جو فرمایا کہ ایمان کم ہے عورت کا اس کا ایک نکتہ یہی ہے ایمان نے فرمایا کہ کیونکہ روزہ نہیں رکھتے ہیں نماز نہیں پڑتے عادت کے دنوں میں جواب دے سکتے ہیں احادیث اور آیات سے معنی لینے کے لئے ایک حدیث یا ایک آیت سے معنی نہیں لیا جاتا اس سلسلے میں جتنی احادیث ہے اور جتنی آیات ہے سب کو ملا کر دیکھا جاتا ہے پھر معنی آغذ کیا جاتا ہے کیونکہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت ہے ایک حدیث کی تفسیر دوسری حدیث ہے اس بنا پر سب کو ملا کر دیکھنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اگر اس حدیث میں فرمایا ان کے ایمان ناقص ہے کیونکہ یہ نماز اور روزہ کے لحاظ سے ایک مسئلہ ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ روزہ تو بعد میں رکھتی ہے روزہ کے قضاء رکھتی ہے دوسری وقت عورتیں نو سال کے عمر میں بالک ہو جاتے ہیں بالک ہونے کے معنی یہ کہ آقل ہے مرد سے زودتر عورت آقل ہو جاتی ہے مرد پندرہ سال میں آقل ہو جاتا ہے عورت نو سال میں اور فیصل اس کا عمل بھی زیادہ ہے یعنی اس نے چھ سال مرد سے زیادہ عمل کیا ہے عورت نے تو نکتہ کیا نکتہ یہ ہے کہ بیج بیج میں جب عورت عادت ماہانہ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو رک جاتی ہے جب رک جاتی ہے قسم کے خدا کے ساتھ اس کے ارتباط کم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ترقی کے سلسلہ ہے روحانی ترقی کے سلسلہ رک جاتا ہے اور یہ مسئلہ مرد میں نہیں ہے تو خدا نے یہ کیوں کیا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو مفسدہ کے مطابق خدا نے یہ حکم دیا کہ اس وقت عورت نماز روضہ پڑے بھی خدا سے قریب نہیں ہو سکتی لیکن اس کا راہ حل خدا نے رکھا ہے فرمایا ہے انہی وقت انہی اوقات میں بھی عورت جا نماز پر جا کے بیٹھے یاد خدا میں رہے تو وہ کمی پوری ہو جائے گی لیکن چونکہ عام طور پر عورتیں نہیں کرتی ہیں تو عورتیں ہر مہینے میں چند دن ان کا رابطہ خدا سے کر جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کے ایمان میں کمی کا باعث بنتا ہے لیکن دین نے راستہ رکھا ہے کہ اگر اپنی اس کمی کے جمران کرے تلافی کرے تو جن نماز اور روضہ کی وجہ سے ان کے ایمان میں کمی آتی ہے ان کا خیار رکھا ہے اب تیسرہ نقطہ یہ ہے کہ فرمایا کہ عورت کے حصہ کم ہے عرص کم ہے جواب یہ ہے کہ گھر کے اخراجات مرد کے اوپر ہے تو عورت کو کچھ عرص نہ ملتا تب بھی کوئی مشکل نہیں تھا اسی طرح سے عورت کو مہریہ ملتا ہے اسی طرح سے چند مقامات پر عورت کو عرص مرد کے برابر ہے چنانچ عرص کیا پس حقیقت میں عورت کو کم عرص ملنا کوئی عیب نہیں ہے بلکہ اس کے جیب کے خرچے ہے پورے گھر کے ذمہ داری مرد کے اوپر ہے اپنا بچوں کا بیوی کا سب کے ذمہ داری مرد پر ہے تو مرد کو زیادہ ملنا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے اور یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ مرد کو زیادہ ملنا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے اب مثلا قصاص میں عورت مار دی جائے تو عادہ ملتا ہے تو عادہ کس کو ملتا ہے مرد کو ملتا ہے تو کم فائدہ ملا اگر مرد مار دیا جائے تو پورا ملتا ہے پورا کس کو ملتا ہے عورت کو تو قصاص دیئے میں مرد کا دیئے زیادہ ہونا عورت کے مفاد میں ہے اور عورت کے دیئے کم ہونا مرد کے نقصان میں ہے تو در حقیقت وجہ یہی قصاص میں چنانچہ عرض کیا کیوں عورت کے دیہ کم ہے دیہت کم ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ عورت کے مارے جانے سے گر کے معاشی حالت خراب نہیں ہوتی ہے گر کے عشق و محبت کی سرچشمہ بن ہو جاتا ہے ایک سوال ہوتا ہے دین نے کیوں گر کے اخراجات مر کے ذمہ پر ڈالا وجہ ہے کہ اگر مرد اور بچے عورت اور بچے مرد سے اپنے اخراجات لیں گے تو اس کے باعتاعت کریں گے تو اس کے قیادت کو مانیں گے تو اس کے نتیجے میں گر میں ایک وحدت ایک ہماہنگی برقرار رہے گی اب وقت آگے مزید اس گفتوک آگے ہم نہیں بڑا سکتے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ اللہ